اگر آپ شگر کے مریض ہیں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ گرمیوں کے سیزن میں اس سمر کے سیزن میں آپ کو ایسے کون سے پھلو کا استعمال کرنا چاہیے جو شگر کو بھی نہ بڑھنے دیں اور ڈائیبٹیز کے پیشنٹس میں جتنی بھی شگر سے متعلق کمپلیکیشنز ہیں ان کمپلیکیشنز کو کیور کرنے میں ان کو کم کرنے میں بھی ہیلسل ثابت ہو اور پھلو میں ایسی کون سی چیز موجود ہے جو ان کے لئے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کروں گی کچھ ایسے ہی بہترین پھلوں کے استعمال کے بارے میں جو کہ شگر کے مریضوں کے لئے انتہائی فائدہ مند ہے نہ صرف شگر بلکہ آپ کی آورال صحت کو اچھا بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزار رہے ہوں گے آج میں بات کرنے والی ہوں پانچ ایسے بہترین پھلوں کے بارے میں جن کے استعمال سے آپ اپنی شگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنی آورال صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں ان پھلوں میں ایسی کونسی چیز ہوتی ہے تو پھل جو ہیں نیوٹریشن سے بھرپور ہوتے ہیں ان کا استعمال آپ کے ڈائیٹ میں ہونا بڑا ہی ضروری ہے اب جو ڈائپٹیز کے پیشنٹ سے ان کو ہمیشہ ایسے پھلوں اور سبزیوں کا انتخاب کرنا چاہیے جن کا گلائسیمیک انڈیکس لو ہو کیونکہ اگر وہ ہائی گلائسیمیک انڈیکس چیزوں کا استعمال کریں گے تو وہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آج جن پھلوں کے میں بات کروں گی ان کو آپ بلا خطر اور خوف استعمال کر سکتے ہیں ان کے کوئی سائیڈ فرکس نہیں ہے بلکہ ڈائپٹیز ریلیٹر جتنی بھی کمپلیکیشنز ہیں چاہے وہ یورینیشن کا مسئلہ ہو ہنگر کا مسئلہ ہو فٹیگ ہو ٹائڈنیس ہو اس طرح کا یتنے بھی سیمٹمز ہیں ان ساری چیزوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کمزوری کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں سو ون بے ون ان فروٹس کو ان پھلوں کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر ون پر ہمارے پاس آ جاتا ہے جامون جامون ایک ایسا پھل ہے جو قدرتی طور پر نیوپریشن سے بھرپور ہے اس کے اندر نیچرلی وائیڈیمنز مینورز اور انٹائی اکسیڈنٹ اور فائبر اتنی اچھی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ ڈائپٹیز کے پیشنٹس کے لیے بہتی ایک اچھی چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو پلس پاؤنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جامون کا گلائسیمیک انڈیکس نیچرلی بڑا لو ہوتا ہے اب گلائسیمیک انڈیکس کیا چیز ہے گلائسیمیک انڈیکس بسیکلی جب آپ کسی بھی فوڈ کا انٹیک کرتے ہیں اس کی جو مٹھاس ہے جو آپ کی بلڈ شگر لیول کو بڑھانے میں کردار ادا کرتی اس کو ہم گلائسیمیک انڈیکس بولتے ہیں جو سڈن آپ کا شگر لیول بڑھتا ہے اب اگر آپ ہائی گلائسیمیک انڈیکس چیزیں لیں گے تو آپ کی شگر خود بخود بڑھے گی اب جامون نیچرلی لو گلائسیمیک انڈیکس چیز ہے جو کہ شگر کے پیشنٹس کے لیے ان کی شگر کو کنٹرول کرنے میں ان کی شگر کو مینج کرنے میں حیثل ثابت ہوتی ہے مزید اگر ہم بات کریں تو جامون کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں چاہے وہ ویٹ لاؤس کا مسئلہ ہو آپ کے ڈیجیشن ریلیٹڈ مسائل ہو یا پھر آپ کی آورال ہیلتھ ہو ان ساری چیزوں کے لیے فائدہ بند ثابت ہوتے ہیں نہ صرف ڈیابیٹیز کے لیے بلکہ آپ کی آورال صحت کے لیے آپ کے جتنی بھی ڈیابیٹیز کی کمپلیمیشن ہے جائے وہ سٹراؤ کا مسئلہ ہو آپ کے ہارڈ کا ایفریکٹ ہو جانا ہو آپ کی کرنیز لیور باقی سارے اورگنز کا ایفریکٹ ہو جانا ہو ان ساری چیزوں کو بھی آپ پرمنٹ کر سکتے ہیں جامون کے استعمال سے نمبر ٹو پر ہمارے پاس آ جاتا ہے آلو بخارے کا استعمال آلو بخارہ بھی نیچرلی ایک لو گلائسیمک انڈیکس چیز ہے اس کے اندر نیوٹریشن کی بات کریں تو یہ بھی وائٹیمنز منرل سے بھرپور ہے لیکن آلو بخارہ یا خوبانی مزید آگے میں خوبانی کے بارے میں بات کروں گی ایسے پھل ہیں جن کو آپ نے بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہوتا اور ایک اور چیز جب آپ فروٹس کا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کھانوں کے ساتھ فروٹس کا استعمال نہ کریں اب اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے کہ ہم کھانے کے ٹائم پر فروٹ کا استعمال کیوں نہیں کر سکتے کھانے کی باقی چیزوں کے ساتھ کیونکہ اس چیز سے آپ کا جو شوگر لیول ہے آپ کو جو بلڈ شوگر ہے اس کے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ خطرہ کس وجہ سے ہوتا ہے اس کی وجہ اس کی پیچھے وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے فروٹ کی وجہ سے آپ کو شوگر لیول بڑھ رہا ہے نہیں آپ کو وہ میل ریزن بنتا ہے آپ کے سڑن بلڈ شوگر لیول کے بڑھنے کی اس لئے فروٹ کو استعمال کرنے کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی میل ٹائم پر فروٹس کو نہیں لینا کسی بھی میل کے ساتھ آپ نے فروٹس کا انٹیک نہیں کرنا فروٹس کا جو بیس ٹائم ہے وہ صبح یارہ دس سے یارہ بجے یا شام کو چار سے پانچ بجے آپ کوئی بھی ایک پھل استعمال کر سکتے ہیں اور پھلوں کو استعمال کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ نے کوانٹیٹی کا دھیان ضرور رکھنا ہے نمبر تھری پر جو فروٹ نیکس ہمارے پاس آ جاتا ہے جو کہ گرمیوں کے موسم میں ایک بہترین پھل مانا جاتا ہے وہ ہے اپریکورٹ یعنی کہ خوبانی خوبانی ایک اور اچھا پھل ہے جو کہ شوگر کو کنٹرول کرنے میں شوگر کی کامپلیکیشنز کو کم کرنے میں جو ویکنس ہو جاتی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں حیصل ثابت ہوتا ہے لیکن خوبانی کا استعمال آپ میں بڑی ہی احتیاط سے کرنا ہے ایک دن میں آپ دو سے تین یا میکسیمم چار خوبانی استعمال کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ نے ایک دن میں خوبانی یوز نہیں کرنی ادھر وائلز یہ آپ میں شوگر لیول کے بڑھنے کی وجہ بھی بن سکتی ہے آورالی ایک سیف پھل ہے لیکن اگر آپ اس کو جتنی کونٹیٹی آپ کو ریکمنٹ کی جاتی ہے اتنی استعمال کریں گے تو آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا خوبانی آپ کی سکن ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے آپ کی ڈائیجسٹیو ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہے اس کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں باقی پھلوں کی کرنے اب ہمارے پاس جو سب سے اہم پھل آ جاتا ہے وہ ہے ایپل ایپل ایک ایسا پھل ہے جو کہ آپ کو تھرور آؤٹ تا سیزن مارکیٹ میں نظر آتا ہے سال میں کہلو کہ ہر مہینے میں یہ پھل آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس کی شورٹیج کبھی بھی نہیں ہوتی ہے اور رینڈر پھل بھی ہم اس کو بہت سکتے ہیں اور اس کی نیوٹریشن کی بات کریں تو یہ وائٹیمنز منرلز میں سپیسیفکلی آئرن ریچ ہے اس میں فائبر بہت اچھی مقدار میں ہے اس میں وائٹیمن اے انٹائی اکسیڈنٹس بہت اچھی مقدار میں ہے تو اس میں ساری بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کی آورال صحت کو تو اچھا بناتی ہی بناتی ہیں بل اور ڈیابرٹیز کے پیشنٹس کے لیے بھی ایک سیف پھل ہے آپ کی شوگر لیول کو انڈر کنٹرول اس کو منیج کرنے کے لیے حافظ ثابت ہوتا ہے لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ایک دن میں آپ ایک میڈیم سائز کا ایپل استعمال کر سکتے ہیں آپ نے جو زیادہ بڑے سائز والے ایپل ہوتا ہے وہ ہرگز استعمال نہیں کرنا اگر آپ ڈیابرٹیز کے پیشنٹ ہے جو لاس پھل ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے پیچ یعنی کہ اڑو اڑو بھی ایک بہتی بہترین پھل ہیں اس کو بھی ہم نیوٹرینٹس کا ایک خزانہ بولتے ہیں اس کے اندر جو نیوٹریشن ہے وہ لا جواب ہے اڑو کا آپ جوس بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ فروٹس کے جوسز کی طرف جائیں تو اس میں کوئی ایڈٹیو کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ڈالیں گے اوپر سے شکر چینی کوئی چیز بھی آپ ایڈ نہیں کریں گے اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہونے کی بجائے شوگر لیول بڑھ سکتا ہے جو کہ ڈائیبیٹیز کے پیشنس کی لئے بہت خطرناک چیز ثابت ہو سکتی ہے ڈائیبیٹیز کے علاوہ آپ میں یہ ویٹ گین کی وجہ بن سکتی ہے یہ چیز کیونکہ آپ فروٹ جب لے رہے ہوتے ہیں اور جس فروٹ جوسز میں بڑا فرق ہوتا ہے فروٹ آپ ایک کھا رہے ہیں وہی جوس اگر آپ بنا رہے ہیں تو اس میں تین چار پھل جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی اوورال کیلوری سپیلنگ کیس ہو جاتی ہے اوپر سے آپ اگر اس میں ایڈیٹیوز اڈ کر دیں گے تو اس کی کیلوریز اور زیادہ ہو جائیں گے جو کہ بہت ساری کمپلیگیشن ہارٹ لیٹڈ مسائل آپ کے ڈیجسٹیو مسائل آپ کے بیٹ گین کی وجہ بن سکتی ہیں تو پھلوں کا استعمال ضرور کریں میں نے آپ کو سیف پھل بتائیں جو کہ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ سمر کے سیزن میں انجوائے کر سکتے ہیں ان کو اچھے سے انٹیک کریں بس قوانٹیٹی کا دھیان رکھیں جب آپ زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کے لیے یہ چیز نقصاندے بھی ثابت ہو سکتی ہے آپ کی بڑھ شگر لیول کو منیج کرنے کی بجائے اس کو بڑھا بھی سکتی ہے تو جتنی اماؤنٹ میں نے آپ کو ریکمنٹ کی ہے اتنی ہی انٹیک کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے افاقہ ہوگا اور آپ کی شگر جو ہے وہ انڈر کنٹرول آئے جائے گی تو تینکیو پر وچن مائی ویڈیو دنٹ فرگت تو کومنٹ شیئر لائکن سبسکرائب کیپ سپورٹنگ میں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت سادہ خیال رکھا کریں تب تک کے لیے آلہ پاک پیس